اسلام علیکم کلاس اسلامیات کا فرس چپٹر ہے اقائد تعرف اس کے ہم ریڈنگ کریں گے پہلے اسلام وہ دین ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہے اور جس شخص کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا کتنا ہی اسلام کی تعلیمات اور اصلوں پر چلنا آسان ہوگا ایمان کا مطلب ہے یقین اور بھروسہ محضبان سے کہہ دنا کہ اللہ ایک ہے کافی نہیں اس کو دل سے ماننا دماغ سے سمجھنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا ایمان کے لیے لازمی ہے ایمان کی درستی اور مضبوطی کے لیے کچھ عقائد ایسے ہیں جن کو دل سے ماننا زبان سے اقرار کرنا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا ضروری ہے نیسٹ ہے اللہ کی وحدانیت پر ایمان اسلام کا بنیادی عقیدہ اس کا پہلا کلمہ ہے دسکو پڑھ کر ہر مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ ہی ہے جو اکیلہ اس کائنات کا سارا نظام چلا رہا ہے اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک اور تمام حبیوں کا مالک ہے اللہ کی وحدانیت پر پختہ ایمان رکھے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اور حضرت محمد صلی اللہ کے رسول ہیں اور محلوک میں سب سے عالی برطر ہیں اور ان کے اسوائے حسنہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے یہاں تک ہم نے ریڈنگ کی یہاں تک آپ نے اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے تو اس کے آگے مشک ہے اس کا سوال بھی کریں گے اس کے فرسٹ سوال ہے اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے تو یہ میں نے نوٹ بک پر لکھے ہیں سوال اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے نیس سوال ہے ایمان کا کیا مطلب ہے ایمان کا مطلب ہے یقین اور بھروسہ نیس سوال ہے اسلام کے بنیادی آقائد کون سے ہیں اللہ کی واحدانیت پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان قیامت پر ایمان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان تو یہ تین سوال ہیں اور ریڈنگ یہ سوال آپ نے نوٹ بک پر اچھے طریقے سے لکھنے ہیں اور اس نے یاد بھی کرنا ہے یہ تین سوال اپنی نوٹ بک پر آپ نے لکھنے ہیں لکھ کر یاد کرنے ہیں موسیقی